بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو فیملی ہاپ یو اللہ آر گود دس از در رییکشن ویڈیو اور اس رییکشن ویڈیو میں میں بات کروں گی اپنے ان بھائی کی کے جو کے پاک ویلیج بلوک ہیں اور وہ تارہ کا ان کو انٹرویو کرنے کی سعادت ملی ساتھ انہوں نے خصوصی انٹرویو کیا تارہ کے حسبن کا ان حسبن کا جنہوں نے شاید پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار دوسری شادی کی ہے اور اتنا بڑا مور کا سر انجام دیا ہے تو یہاں پر میں بات کرنے جا رہی ہوں اپنے ان بھائی صاحب کی اور یہاں پر پہلے میں آپ کو اپنے ان بھائی کے کچھ پوزیٹیو بات جو مجھے لگتی ہے کہ ہے وہ بتا دوں کہ یہ جب اپنے چینل پر آتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں بہت زیادہ کاملی بہت زیادہ پیسفوری بہت زیادہ ٹھہر کے اور محتاط انداز میں بات کریں اور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور کسی حد تک یہ کامیاب بھی رہتے ہیں تو ان کی اس بات کے لئے تو انہیں میں اپریشیٹ کرتی ہوں لیکن جو مجھے آپ کی ایک بہت نمائی بات ہے جس سے اعتراض ہے ابھی وہ یہ ہے کہ آپ کی جو آئیڈیال ہیں یوٹیوبر جن کو لے کر کہ آپ نے اپنا خود یوٹیوب چینل گروہ کیا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہیٹرز ان کو لے کر گروہ ہو رہے ہیں تو اس سے زیادہ تو آپ لوگ جو سپورٹ میں ویڈیو بناتے آئے ہیں بلائنڈ سپورٹ میں ان کو تارہ کے سبسکرائبرز نے آکر سبسکرائب کیا ان کو تارہ کے ویورز نے آکر ویو دیئے پھر میں یہاں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کچھ انٹرو بنایا تھا اپنا تارہ کے ساتھ اور پچھلی دو تین ویڈیوز میں آپ کا وہ انٹرو بھی غائب ہے تو آپ بتائیں گے کہ اتنا اچھا انٹرو بنا کر آپ نے اچانک سے کیوں اسے غائب کر دیا کہیں آپ کو تارہ نے تو منع نہیں کر دیا اور دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جناب آپ نے جو ہماری ایک سسٹر ہے شگفتہ جن کو آپ نے کہا کہ وہ چورن بیچ رہی ہیں پاپڑ بیچ رہی ہیں مسالے بیچ رہی ہیں تارہ کے نام پر تو میں آپ سے ایک کوسٹن کرنا چاہتی ہوں اب آپ یہاں یہ نہیں سمجھ لیجے گا کہ یہاں پر میں کسی گروپ کو جوائن کیا ہوا ہے یا میں کسی گروپ میں کام کرتی ہوں میرا کسی کے ساتھ کوئی گروپ نہیں ہے میرا صرف چینل ٹو چینل رابطہ ہے اور میں جو بھی کچھ بولتی ہوں یہاں پر وہ اپنے ویو کے مطابق یا جو مجھے لگتا ہے میں اس حساب سے بات کرتی ہوں تو یہاں پر مجھے ایک بات جو آپ کی بہت زیادہ عجیب لگی وہ یہ لگی کہ آپ نے بولا آپ نے شگفتہ کو کہا آنٹی شگفتہ لیکن جب آپ نے انہیں میسج دیا تو آپ نے بولا یہ بھائی کا میسج ہے تو بھائی آپ کو زیادہ ہی انسپائر ہو گئے ہیں تارہ سے جس طرح وہ رشتوں کو کنفیوز کرتی آئی ہے تو آپ بھی کچھ اسی ٹریک پہ تو نہیں جا رہے جس طرح وہ بھانجو کو بھائی بولتی ہیں خالہ کو بہن بولتے ہیں تو اسی طرح جب آپ نے شگفتہ کو آنٹی کہا تو پھر تو آپ ایک چھوٹے سے کاکے ہوئے نا تو میرے بھائی آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ آنٹی شگفتہ کو بھائی کا میسج ہے تو آپ کہتے آنٹی شگفتہ کو بھتیجے کا میسج ہے یا بھانجے کا میسج ہے یا اسی طرح کی کوئی ٹرمنالوجی جو آنٹی کے لیے سوٹ کرتی ہے تو آپ کو یہ کہنی چاہیے تھی اور جہاں تک بات ہے چورن منجن پاپڑ بیچنے کی تو چورن جو ہے وہ تارہ چورن ہے اور ماجون جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو خود کو سپورٹر کہتے ہیں اور جنہوں نے تارہ کو بے تخاشہ یوز کیا ہے اپنے چینل کو بوسٹ کرنے میں کیونکہ انہوں نے تارہ کی تعریفوں کے پل باندے تو ہوا کیا جو تارہ کی سبسکرائبرز تھے وہ ان کو بھی آ کر سبسکرائب کر کے گئے اور کافی سارے آپ کے ویوز بھی بڑھے اور آپ کو ماشاءاللہ سبسکرائبر بھی ملے تو اٹس یور چوائز آپ نے کام کیا آپ کی مرضی آپ نے جسے سپورٹ کیا بس ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں آپ سے کہنا چاہ رہی تھی اور میں نے آپ سے کہہ دی ہے تو ذرا خیال رکھے گا کہ تارہ نے تو ریلیشنز جو ہیں اس کے اوپر ایک نیا کوئسٹن اٹھا دیا لوگ بہت کنفیوز ہیں کہ کون کس کی خالہ ہے کون کس کا بھائی ہے کون کس کا بھانجہ ہے کون کس کا مامو ہے کون کس کا سسر ہے کون کس کی بیٹی ہے کون کیا ہے تو جب آپ لوگا اندہ بات کریں تو پلیس تھوڑا سا معتاد ہو جائے گا باقی آپ جو بات کرتے ہیں بہت آرام سے اور رسپیکٹ فولی کرتے ہیں تو یہ آپ کی ایک اچھی چیز ہے گوڈ لک خوچ رہے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ